وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا وزیر دفاع کے مطابق ملٹری دنسی بات پر حملہ کرنے والوں کا کیس ملٹری کوٹ میں ہی چلنا چاہیے انہوں نے کہا کہ فریم باک او برانا پڑے گا کہ کون سا معاملہ آئینی ہے اور اس کو آئینی عدالت میں چلنا چاہیے وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا وزیر دفاع کے مطابق ملٹری دن سی بات پر حملہ کرنے والوں کا کیس ملٹری کوٹ میں ہی چلنا چاہیے انہوں نے کہا کہ فریم باک اوف بنانا پڑے گا کہ کون سا معاملہ آئینی ہے اور اس کو آئینی عدالت میں چلنا چاہیے وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا وزیر دفاع کے مطابق ملٹری دن سی بات پر حملہ کرنے والوں کا کیس ملٹری کوٹ میں ہی چلنا چاہیے انہوں نے کہا کہ فریم باک اوف بنانا پڑے گا کہ کون سا معاملہ آئینی ہے اور اس کو آئینی عدالت میں چلنا چاہیے وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا وزیر دفاع کے مطابق ملٹری دنسیبات پر حملہ کرنے والوں کا کیس ملٹری کوٹ میں ہی چلنا چاہیے انہوں نے کہا کہ فریم باک اوف بنانا پڑے گا کہ کون سا معاملہ آئینی ہے اور اس کو آئینی عدالت میں چلنا چاہیے